اگر تحجد میں وہ دوبارہ اٹھتے ہیں تو اس وقت اٹھ کے وہ تحجد پڑھ سکتے ہیں یا وہ جو تحجد میں وہ پہلے تحجد ہی کے قائم مقام پڑھ لی تھی اس کی جات خدر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر وہ تحجد میں اٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے تحجد تو پڑھ لی انہوں نے رسول اللہ نے اجازت دی تھی کہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھی گئی کسی وقت آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں جب چائے پڑھ یہ نماز پڑھی گئے تو پڑھی گئی اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے آپ نے عشاء پڑھ لی تو پڑھ لی اب آپ مزید نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل نماز پڑھے یعنی کیا کیا جائے یہ سوال پیدا ہی کہاں سے ہوتا ہے ایک کام آپ نے کر لیا وہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ کا دل عبادت کر رہا ہے تو عبادت سے تو نہیں روکا گیا نفل آپ جب چاہے پڑھ لی تحجد بھی نفل ہیں عام نوافل بھی نفل ہیں آپ اٹھ گئے ہیں آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لی تحجد تو جس وقت بطر ہو گئی تو پڑھ لی اس آرام سے پوچھا ہے کہ ایک مسئلے کی تحقیق دل میں اتمنان نہیں ہے کہ غیر رمضان میں وطر کی نماز باجمات کیوں نہیں ہوتی رمضان ہی میں کیوں ہوتی ہے کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہے یہ پوری بات سمجھنی چاہیے پوری بات سمجھ لی جائے گے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا حدیت کی نماز نفل نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض کی گئی تھی ہم مسلمانوں نے رسول اللہ کی اتباع میں اس کو پڑھنا شروع کیا نفل نمازیں آپ تنہی پڑھتے ہیں عام طور پر ان کی جماعت نہیں کرائی جاتی رسول اللہ نے البتہ ایک موقع پر اپنی اتقاف کی جگہ سے باہر آ کر تحجد پڑی رات کو لوگ بھی موجود تھے وہاں پہ تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے جماعت سے روکا نہیں اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نفل نماز کی بھی اگر جماعت کرا لی جائے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے حریص کی بات نہیں ہے یہ ہو سکتی ہے تو یہ ساری باتیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو گئے نفل نماز کو ہمیشہ کسی ایک طریقے پر پڑھا جائے گا یہ تو تب ہوتا جب نفل نماز کو فرض کے طور پر باقاعدہ ایک سنت بنایا جاتا ہے نفل تو اس حصول پر پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں نماز سکھائی ہے وہ فرض کی گئی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں پھر اپنی طرف سے اپنے شوق سے نوافل پڑھتے ہیں نوافل تنہا ہی پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ بتا دیا گیا کہ جماعت بھی ہو سکتی ہے لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے لئے صبح اٹنے میں مشکل ہوتی ہے کیا ہم عشاء کے بعد یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی تحجد کی نماز اور خاص طور پر رمضان میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نہیں صبح اٹھ سکتے وہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے طور پر بھی لوگ پڑھتے تھے اور قرآن سننے کے لئے اس کی جماعت بھی کرا لیتے تھے یعنی یہ طریقہ رسول اللہ کے بعد بھی رہا سیدنا عمر کے زمانے میں آ کے جب یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لئے جماع ہو جاتے ہیں کوئی اپنے طور پر پڑھ رہا ہے کسی نے کسی کو امام بنایا ہوا ہے تو عجیب سی کچھ بدرزمی کی کیفیت تھی تو انہوں نے فرمایا ہے ایک امام کے پیچھے پڑھ لو تو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں میں یہ روایت قائم ہو گئی کہ وہ تحجد کی نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں جس کو تراوی کہتے ہیں اور پوری تحجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جماعت کے پاس ساتھ پڑھنا ممنوع نہیں ہے لیکن عام دنوں میں تحجد کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں پڑھی جائے اس لیے کہ عام دنوں میں اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو پھر تو فرض نمازوں کا حصہ بن جائے گی تو یہ نفل نماز کا رمضان میں خصوصی احتمام لوگوں نے کیا اس کے بارے میں بھی اصل چیز وہی ہے کہ تنہا پڑھئے گھر میں پڑھئے اور تحجد کے وقت میں پڑھئے وہ زیادہ بہتر ہیں تاہم اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے لوگ پہلے وقت میں پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اگر جماعت کرائیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں یہ حضرت نظر آپ کا واضح ہوا سوالات کے سلسلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے ابترین آپ کا کبھر شکریہ بہت سکتے ہیں